اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن یوسف مالک سمئی ابو بکر بن عبدالرحمن کے آزاد کردہ غلام ابو سوالح سمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک ان گناہوں کے لئے کفارہ ہوتا ہے جو دو عمروں کے درمیان ہوئے ہوں اور حج مقبول کی جزا جنت ہے احمد بن محمد عبداللہ ابن جریج اکریمہ بن خالد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کے پہلے عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں اکریمہ کا بیان ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ کیا اور ابراہیم بن سعد نے بوارہ ابن اسحاق اکریمہ بن خالد روایت کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اور اسی طرح روایت کیا عمرو بن علی ابو عاصم ابن جریج اکریمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا پھر اسی طرح روایت کیا قطعبہ جریر منصور مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اور اروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوتے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہیں اور لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ان سے لوگوں کی نماز کے متعلق پوچھا انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے پھر ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے انہوں نے بتلایا چار پہلا عمرہ رجب میں کیا تھا ہم لوگوں نے ان کی بات کا رد کرنا نامناسب سمجھا تو ہم نے ام المومنین عائشہ کے مسواک کرنے کی آواز سنی ارواح نے پکارا اور کہا یا ام المومنین کیا آپ نہیں سن رہی ہیں جو ابو عبدالرحان کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ارواح نے بیان کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے پہلا عمرہ رجب میں کیا حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبدالرحمن پر رحم کرے آپ نے عمرہ بھی ایسا نہیں کیا جس میں ابو عبدالرحمن شریک نہ ہوئے ہوں اور آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا ابو عاصم ابن جریج عطا ارواح بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا حسان بن حسان ہمام قطادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے انہوں نے کہا چار پہلا عمرہ حدیبیہ حضی قادہ کے مہینہ میں جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا اور دوسرا عمرہ حضی قادہ کے مہینہ میں آئندہ سال جبکہ مشرکین سے صلح کی تھی تیسرا عمرہ جے رانہ جس سال مال غنیمت جو شاید ہنین کا تھا تقسیم کیا میں نے پوچھا حج کتنے کیے انہوں نے کہا کہ ایک حج کیا ابو الولید حشام بن عبد المالک حمام قطادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ تو وہ کیا جس سال مشرکین نے روک دیا تھا اور دوسرا وہ جو حدیبیہ کے سال ہوا اور تیسرے زی قادہ میں اور ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا ہم سے حدبہ نے ان سے ہمام نے بیان کیا کہ چاروں عمرے آپ نے زی قادہ میں کیے سوائے اس عمرہ کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا ایک عمرہ حدیبیہ دوسرا آئندہ سال تیسرا عمرہ جے ارانہ جب ہنین کی گنیمت تقسیم کی تھی اور چوتھا عمرہ جو آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا احمد بن عثمان شریح بن مسلمہ ابراہیم بن یوسف یوسف ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق عطا اور مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو ان لوگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زی کا عدہ میں حج سے پہلے عمرہ کیا اور میں نے براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زی کا عدہ میں حج کرنے سے پہلے دو عمرے کیے مسدد یہیہ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کو خبر دیتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے جس کا نام ابن عباس نے لیا تھا لیکن میں بھول گیا فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے سے کس چیز نے روکا اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پانی بھرنے والا اونٹ تھا جس پر اس کا بیٹا اور فلا شخص یعنی اس کا شوہر سوار ہو کر چلے گئے اور صرف ایک اونٹ چھوڑ گیا جس پر ہم پانی لادتے تھے آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس مہینہ میں عمرہ کر لے اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر مہینہ یا اسی کے مثل کچھ فرمایا محمد بن سلام ابو معاویہ ہشام اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و سلم کے ساتھ اس وقت نکلے کہ ذلحجہ کا چاند نکل آیا تھا آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ لے اور جو شخص عمرہ کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ لے اگر میں قربانی کا جانور ساتھ لاتا تو عمرے کا احرام باندھتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام اور بعض نے حج کا احرام باندھا اور میں عمرہ کا احرام باندھنے والوں میں سے تھی پھر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حالت حیض میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے میں نے فرمایا کہ اپنا عمرہ چھوڑ دے اپنا سر کھول دے اور کنگھی کر لے اور حج کا احرام باندھ جب محسب کی رات آئی تو میرے ساتھ عبد الرحمن کو تنعیم کی طرف بھیجا میں نے اپنے اس عمرہ کے بدلے میں عمرے کا احرام باندھا علی بن عبداللہ سفیان عمر بن دینار عمر بن عوس عبد الرحمن بن عبی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو اپنے پیچھے بٹھائیں اور ان کو تنعیم سے عمرہ کروائیں سفیان نے کبھی اس طرح کہا کہ سمیعت امرو اور کبھی سمیعت من امرو کہا محمد بن مسنہ عبدالوہاب بن عبدالمجید حبیب معلم عطا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا اور ان میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور طلحہ کے اور علی جو یمن سے آئے تھے اور ان کے پاس قربانی کا جانور تھا انہوں نے کہا میں نے اس چیز کا احرام باندھا جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے باندھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ اس کو امرہ بنا لیں خانہ کعبہ کا تواف کریں پھر بال کتروائیں اور احرام سے باہر ہو جائیں مگر وہ نہیں جس کے پاس قربانی کا جانور ہو لوگ کہنے لگے کیا ہم منع کو جائیں اس حال میں کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو جب معلوم ہوا تو فرمایا اگر ہمیں پہلے سے وہ چیز معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام سے باہر ہو جاتا اور عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو حیض آ گیا تو انہوں نے تمام ارکان ادا کیے مگر یہ کہ انہوں نے کعبہ کا تواف نہیں کیا جب وہ حیض سے پاک ہوئیں اور انہوں نے تواف کیا تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ تو حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے واپس ہو رہی ہوں تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ ان کو لے کر مقام تنعیم کی طرف جائیں تو انہوں نے زل حج میں حج کے بعد عمرہ کیا اور سراکہ بن مالک بن جوشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے جب اقباہ میں رمی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف آپ کے لئے ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے محمد بن مسنہ یحیی حشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذل حج کا چاند دیکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمرہ کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرہ کا احرام باندھ لے اور جو شخص حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ حج کا احرام باندھے اگر میں حدیثات نہ لاتا تو عمرہ کا احرام باندھتا ان میں سے بعض لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حائضہ ہو گئی اور حالت حیض ہی میں عرفہ کا دن آ گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اپنا عمرہ چھوڑ دے اور اپنا سر کھول کر کنگھی کر لے اور حج کا احرام باندھ چنانچہ میں نے ویسا ہی کیا جب محسب کی رات آئی تو میرے ساتھ عبد الرحمن کو تنعیم کی طرف بھیجا عبد الرحمن نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور انہوں نے اپنے عمرہ کے بدلے میں دوسرے عمرہ کا احرام باندھا اللہ تعالیٰ نے ان کا حج اور عمرہ پورا کر دیا اور اس میں نہ تو حدی دینا پڑی نہ خیرات کرنا پڑی اور نہ روزے رکھنے پڑے مسدد یزید بن ذریع ابن عون قاسم بن محمد عبداللہ بن عون ابراہیم اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نسک حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کرے واپس ہو رہے ہیں اور میں صرف ایک نسک حج کا ثواب حاصل کر کے واپس ہو رہی ہوں تو ان سے کہا گیا کہ انتظار کر جب تو حیض سے پاک ہو جائے تو تنعیم کی طرف جا اور عمرہ کا احرام باند اور مجھے فلان جگہ پر آ کر مل لیکن اس کا ثواب تیرے خرچ یا تیری تکلیف کے اندازہ سے ملے گا ابو نعیم افلح بن حمید قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حج کا احرام باندھ کر حج کے مہینوں میں حج کے آداب کے ساتھ نکلے ہم مقام صرف میں اترے نبی صلی اللہ علیہ و نے اپنے صحابہ رضی اللہ انہم سے کہا کہ جس کے پاس حدی نہ ہو اور وہ اس کو عمرہ بنانا چاہتا ہے تو عمرہ بنا لے اور جس کے پاس حدی ہے وہ ایسا نہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ و اور چند مقدور والے صحابہ کے پاس حدی تھی وہ اس کو عمرہ نہ بنا سکے نبی صلی اللہ علیہ و میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا تمہیں کون سی چیز رولا رہی ہے میں نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو جو فرمایا وہ میں نے سن لیا میں تو عمرہ سے روک دی گئی ہوں آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے میں نے بتایا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے کوئی حرج نہیں تم آدم کی بیٹیوں میں سے ہو تم پر وہ چیز لکھ دی گئی ہے جو ان پر لکھی گئی تھی تم اپنے حج میں رہو شاید اللہ تعالی تمہیں عمرہ بھی نصیب کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ میں اس حال میں رہی یہاں تک کہ ہم منا سے روانہ ہوئے تو ہم محسب میں اترے آپ نے عبد الرحمن کو بلایا اور کہا کہ اپنی بہن کو حرم کی طرف لے جاؤ وہ عمرہ کا احرام باندھ لیں پھر تم دونوں اپنے تواف سے فارغ ہو جاؤ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا ہم درمیانی رات میں واپس ہوئے آپ نے فرمایا تم دونوں کو فراغت ہو گئی میں نے کہا ہاں آپ لوگ روانہ ہو گئے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے فجر کی نماز سے پہلے خانہ کعبہ کا تواف ودا کیا تھا پھر مدینہ کی طرف رخ کر کے چلے ابو نعیم ہمام عطا صفوان بن یالہ بن امیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ جیرانہ میں تھے آپ چغاہ پہنے ہوئے تھے جس پر خلوق یا زردی کا اثر تھا آپ نے پوچھا آپ مجھے عمرہ میں سے کس چیز کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی رہے وسلم کو اس حال میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہو میں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کپڑے کا ایک کنارہ اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ خراتے لے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ اونٹ کی طرح خراتے لے رہے تھے جب ان سے یہ اثر زائل ہوا تو فرمایا کہ امرہ سے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے اپنا چگہ اتار دے اور خلوق کا نشان دھو دے اور زردی کو صاف کر اور اپنے امرہ میں وہی کر جو تو حج میں کرتا ہے عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن عروہ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے اپنی کم سنی کے زمانے میں پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے قول کی تفسیر بتائیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جس نے ان دونوں کا تواف نہیں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اگر وہ بات ہوتی جو تم کہتے ہو تو اس صورت میں آیت اس طرح ہوتی تواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں سفیان اور ابو معاویہ نے ہشام سے اتنا زیادہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج اور عمرہ کو پورا نہیں کیا جس نے صفا مروح کے درمیان تواف نہیں کیا اسحاق بن ابراہیم جریر اسمائیل عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا جب مکہ پہنچے تو آپ نے تواف کیا ہم نے بھی تواف کیا اور صفا اور مروح کے پاس پہنچے ہم بھی آپ کے ساتھ آئے اور ہم آپ کو اہلِ مکہ کی طرف سے آڑ میں لیے ہوئے تھے اس لیے کہ کہیں تیر نہ ماریں میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا آپ کعبہ میں داخل ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں اس نے پھر کہا کہ ہم سے بیان کیجئے جو آپ نے خدیجہ کے متعلق بتایا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری سنا دو جو موتی کا ہوگا اس میں شور و غل نہ ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی حمیدی، سفیان، عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا جس نے عمرہ میں خانہ کعبہ کا اور صفا و مروہ کا تواف نہیں کیا کیا اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو خانہ کعبہ کا سات بار تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور صفا اور مروہ کے درمیان سات بار تواف کیا اور تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے اور ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا جب تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان تواف نہ کر لے محمد بن بشار گندر شعبہ قیس بن مسلم تارک بن شہاب ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتحا میں پہنچا اور آپ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے حج کر لیا میں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تم نے کس چیز کا احرام باندھا تھا میں نے جواب دیا کہ میں نے لبائی کا بی احلالی کا احلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ نے فرمایا اچھا کیا اب خانہ کعبہ کا اور صفہ اور مروہ کا تواف کر لے پھر احرام سے باہر ہو جا چنانچہ میں نے خانہ کعبہ اور صفہ اور مروہ کا تواف کر لیا پھر میں قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے سر کی جوئیں نکالیں پھر میں نے حج کا احرام باندھا چنانچہ میں یہی فتوہ دیتا تھا کہ اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں پورا کرنے کا حکم دیتا ہے اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے تو آپ نے احرام اس وقت تک نہ کھولا جب تک کہ حدی اپنی جگہ نہ پہنچ گئی احمد بن عیسی ابن وحب عمرو ابو الاسود عبداللہ اسما بنت ابی بکر کے غلام سے روایت ہے وہ اسما کو کہتے ہوئے سنتے تھے جب بھی حجون کے پاس سے گزرتیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ پر اترے اور اس زمانہ میں ہم لوگ ہلکے تھے ہماری سواریاں کم تھی سمان تھوڑا تھا میں نے اور میری بہن عائشہ اور زبیر اور فلان فلان شخص نے عمرہ کیا جب ہم نے خانہ کعبہ کو چھو لیا تو ہم لوگوں نے احرام کھول ڈالا پھر ہم نے شام کے وقت حج کا احرام باندھا عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد یا حج یا عمرہ سے واپس لوٹتے تو ہر بلند زمین پر تین تکبیریں کہتے پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر آئیبون تائیبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحازمال احزاب وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے اور اسی کے لئے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم لوٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اور سجدہ کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کی فوج کو تنہا شکست دے دی معلہ بن اسد یزید بن زریع خالد اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہمیں پہنچے تو بنی عبد المطلب کے کئی لڑکوں نے آپ کا استقبال کیا آپ نے ایک لڑکے کو اپنے سامنے اور دوسرے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا احمد بن حجاج انس بن عیاز عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف نکلتے تو مسجد شجرہ ہمیں نماز پڑھتے اور جب واپس ہوتے تو وادی کے نشیب میں زل حلیفہ ہمیں نماز پڑھتے اور رات گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی موسی بن اسماعیل ہمام اسحاق بن عبداللہ بن عبی طالح حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کو نہ اترتے اور صبح یا شام کے وقت ہی داخل ہوتے تھے مسلم بن ابراہیم شعبہ محارب حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں رات کو اترے سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر حمید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انس رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی بلند جگہوں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے اور اگر کوئی دوسری سواری ہوتی تو اسے حرکت دیتے ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں حارس بن عمیر نے حمید سے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حر رکاہا من حبیہا یعنی مدینہ کی محبت کے سبب سے اس کو حرکت دیتے کتابہ اسمائیل حمید انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں جس میں جدرات کا لفظ دیواریں روایت کیا حارس بن عمیر نے اس کے مطابع روایت کیا ہے ابو الولید شعبہ ابو اسحاق حضرت ابو برا سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی انسار جب حج کر کے واپس ہوتے تو اپنے گھروں کے دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ گھروں کی پشت کی طرف سے داخل ہوتے ایک انساری شخص آیا اور اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوا تو اسے آر دلائی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکی کی بات یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت سے آؤ بلکہ نیکی یہ ہے کہ گناہ سے بچو اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ روک دیتا ہے اس لیے جب ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھروں کو جلدی لوٹ جانا چاہیے سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر زید اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مکہ کے راستے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ تھا تو ان کو صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی خبر ملی انہوں نے اپنی چال تیز کر دی یہاں تک کہ شفق کے ڈوب جانے کے بعد سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی پھر بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کرتے اور دونوں نمازیں مغرب عشاء جمع کر کے پڑھتے محصر اور شکار کا بدلہ کا بیان اور اللہ تعالی کا قول کہ اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اور اپنا سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ حدی اپنی جگہ پر پہنچ جائے عطاء نے کہا کہ احصار ہر اس چیز سے ہوتا ہے جو اس کو روک دے عبداللہ بن یوسف مالک نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب فتنہ کے وقت عمر کرتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں خانہ کعبہ سے روک دیا جاؤں تو میں وہی کروں گا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کیا تھا چنانچہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حدیبیہ کے سال عمرہ کا احرام باندھا تھا عبداللہ بن محمد بن اسمہ جویریہ نافع عبداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے جس زمانہ میں ابن زبیر پر لشکر کشی ہوئی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی اور کہا کہ اس سال حج نہ کرنے میں آپ کے لئے نقصان نہیں اور ہمارے لئے خطرہ ہے کہ آپ کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان رکاوٹ ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نکلے تو کفار قریش خانہ کعبہ میں داخل ہونے میں مضاحم ہوئے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی حدی کو زباہ کیا اور اپنا سر منڈایا عبداللہ نے کہا کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ کو واجب کیا ہے اور اللہ تعالی نے چاہا تو میں جاتا ہوں اگر راستہ میں میرے اور خانہ کعبہ کے درمیان رکاوٹ نہ ہوئی تو میں خانہ کعبہ کا تواف کروں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کیا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ تھا چنانچہ زل حلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا پھر تھوڑی دیر چلے پھر کہا کہ دونوں کا ایک حال ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ حج واجب کر لیا پھر ان دونوں کے احرام سے باہر نہ ہوئے یہاں تک کہ قربانی کا دن آ گیا اور حدی بھیج چکے اور کہتے تھے کہ احرام سے باہر نہ ہو جب تک کہ مکہ میں داخل ہو کر ایک تواف زیارت کا نہ کرے موسی موسی بن اسمائیل جویریہ نافع رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے بعض بیٹوں نے ان سے کہا کہ کاش اس سال آپ رک جاتے اور اسی طرح روایت کیا محمد یحیی بن سالح معاویہ بن سلام یحیی بن کسیر اکریمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو مانے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مکہ جانے سے روک دیے گئے تو آپ نے اپنا سر منڈایا اور اپنی بیویوں سے صحبت کی اور حدی کی قربانی کی یہاں تک کہ دوسرے سال عمرہ کیا احمد بن محمد عبداللہ یونس زہری سالم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہا کرتے تھے کہ کیا تمہیں رسول اللہ کی سنت کافی نہیں ہے اگر تم میں سے کوئی شخص حج سے روک دیا جائے تو خانہ کعبہ اور صفہ اور مروہ کا تواف کرے پھر ہر چیز کی حرمت سے باہر ہو جائے یہاں تک کہ دوسرے سال کرے اور حدی بھیجے یا اگر حدی نہ ملے تو روزے رکھے اور عبداللہ بن مبارک سے یہ روایت معمر زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے اسی طرح منقول ہے محمود عبدالرزاق معمر زہری اروہ مسور رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڑانے سے پہلے قربانی کی اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا محمد بن عبدالرحیم ابو بدر شجاع بن ولید قمر بن محمد عمر نافع رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ اور سالم نے عبداللہ بن عمر سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے نکلے کفار کفار کوریش نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور کو زباہ کر ڈالا اور اپنا سر منڈا لیا اسماعیل مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب وہ فتنہ کے زمانے میں عمرہ کے لیے مکہ کو روانہ ہوئے تو کہا کہ اگر ہم لوگ خانہ قابہ میں جانے سے روک دئیے گئے تو ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم نے کیا تھا چنانچہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدعبیہ کے سال عمرہ کا احرام باندھا تھا پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس معاملہ میں غور کیا تو کہا کہ ان دونوں حج اور عمرہ کا تو ایک حال ہے چنانچہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ان دونوں کی حالت تو ایک ہی ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حج کو عمرہ کے ساتھ واجب کیا ہے پھر دونوں کے لئے ایک ہی تواف کیا اور خیال کیا کہ یہ کافی ہے اور حدی بھی ساتھ لے گئے عبداللہ بن یوسف مالک حمید بن قیس مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلہ قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شاید تجھے جوہوں نے تکلیف دی ہے انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سر منڈا لے اور تین دن کے روزے رکھ لے یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری کی قربانی کر دے ابو نعیم سیف مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے قاب بن اجرہ سے بیان کیا کہ میرے پاس ہدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور میرے سر جویں گر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تجھے جویں تکلیف دے رہی ہیں میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اپنا سر منڈا لے احلک راسک کہا یا صرف احلک کہا قاب بن اجرہ کا بیان ہے کہ یہ آیت فمن كان منکم مریزا او على سفر فعدتم من ایام اخر وعلى الذین يطیقونه فدیت تعام مسکین فمن تتو وعا خیرا فهو خیر له وان تسوم خیر لکم ان كنتم تعلمون آخر تک میرے ہی متعلق نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تین روزے رکھ لے یا ایک فرق چھے مسکین کے درمیان تقسیم کر دے یا جو میسر ہو قربانی کر دے ابو الولید شعبہ عبدالرحمن بن اسبہانی عبداللہ بن معاقل بیان کرتے ہیں کہ میں قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالی انہو کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان سے میں نے فدیہ کے متعلق دریافت کیا تو کہا کہ یہ آیت خاص کر میرے متعلق نازل ہوئی لیکن اس کا حکم تم سب کے لئے عام ہے یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلاو ہر مسکین کو نصف سا دو اسحاق روح شبل ابن نجیح مجاہد عبدالرحمن بن ابی لیلہ قاب بن عجرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ جویں ان کے موہ پر گر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کیا جویں تجھے تکلیف دیتی ہیں قاب نے کہا ہاں پھر آپ نے کہا کہ سر منڈالیں اس وقت آپ حدیبیہ میں تھے لیکن آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ لوگ اس کے سبب سے احرام سے باہر ہو جائیں گے اور وہ اس وقت امید میں تھے کہ مکہ ہمیں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ کی آیت نازل کی قاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حکم دیا کہ ایک فرق چھے مسکینوں کو کھلائیں یا ایک بکری قربانی دیں یا تین روزے رکھیں اور محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے ورقان بواستہ ابن ابی نجیح مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلہ قاب بن اجرہ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ جویں ان کے چہرے سے گر رہی ہیں اور اسی طرح روایت کیا سلمان بن حرب شعبہ منصور ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور جماع نہیں کیا اور نہ گناہ کی بات کی تو وہ حج سے واپسی پر ایسا بے گناہ ہوگا جیسا کہ ماں کے جننے کے وقت بے گناہ ہوتا ہے محمد بن یوسف سفیان منصور ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور شہوت کی بات نہ کی اور نہ گناہ کیا تو حج سے اس طرح معصوم واپس ہوگا جس طرح ماں کے جننے کے وقت معصوم تھا اللہ تعالی کا قول کہ شکار نہ مارو اس حال میں کہ تم احرام باندھے ہو اور تم میں سے جس نے قصدن اس کو قتل کر دیا تو جس طرح کا جانور مارے اس طرح کا بدلہ دے اس کا فیصلہ تم میں دو عادل آدمی کریں یہ قربانی کے لئے کعبہ میں بھیجا جائے اور فقیروں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے جو گزر چکا اللہ نے اس کو معاف کیا اور جو دوبارہ ایسا کرے تو اللہ تعالی اس سے بدلہ لے گا اور اللہ تعالی زبردست بدلہ لینے والا ہے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لئے حلال کہا گیا ہے اور خشکی کا شکار تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اٹھائے جاؤگے معاز بن فضالہ حشام یحیی عبداللہ بن ابی قطادہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حدیبیہ کے سال گئے ان کے ساتھیوں نے احرام باندھا لیکن انہوں نے احرام نہیں باندھا اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کیا گیا کہ ایک دشمن آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ و سلم روانہ ہوئے میں بھی آپ کے صحابہ کے ساتھ تھا باز باز کو دیکھ کر ہنسنے لگے میں نے ایک گورخر کو دیکھا تو میں نے اس پر حملہ کر دیا اور میں نے اس کو نیزہ چبھو کر چھوڑ دیا میں نے لوگوں سے مدد مانگی ان لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا ہم لوگوں نے اس کا گوشت کھایا اور ہم لوگوں کو خوف ہوا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے جدا نہ ہو جائیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو ڈونڈنا شروع کر دیا اپنے گھوڑے کو کبھی تیز دوڑاتا اور کبھی آہستہ دوڑاتا وست شب میں بنی غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے پوچھا تو نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو کہا چھوڑا اس نے کہا میں نے ان کو تاہن میں چھوڑا سکیہ کا ارادہ تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھی سلام عرض کرتے ہیں وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ ان لوگوں سے جدا نہ ہو جائیں اس لیے آپ ان لوگوں کا انتظار کیجئے پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک گورخر کا شکار کیا اور اس کا بچا ہوا گوشت میرے پاس ہے تو آپ نے جمال سے کہا کہ کھاؤ حالانکہ وہ لوگ احرام باندھے ہوئے تھے سعید بن ربی علی بن مبارک یحیی عبداللہ بن ابی قطادہ اپنے والد کے متعلق روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حدیبیہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آپ کے صحابہ نے احرام باندھا لیکن میں نے احرام نہیں باندھا ہم کو معلوم ہوا کہ غیقہ ہمیں دشمن موجود ہے تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے ہمارے ساتھیوں نے ایک گورخر کو دیکھا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے میں نے نگاہ اٹھائی تو گورخر دیکھا تو میں نے اس کو نیزہ ہمارا اور چبھو کر چھوڑ دیا اور ان لوگوں سے مدد چاہی ان لوگوں نے انکار کر دیا ہم نے اس کا گوشت کھایا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم سے ملا ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ سے جدا نہ ہو جائیں چنانچہ میں اپنے گھوڑے کو کبھی تیز کبھی آہستہ دڑاتا ہوا چلا وست شب میں بنی گفار کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے پوچھا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا اس نے بتایا کہ تاہن میں چھوڑا آپ سکیہ میں کیلولہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہے ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں دشمن آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے اس لیے آپ ان لوگوں کا انتظار کریں اس لیے آپ نے انتظار کیا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ایک گورخر شکار کیا ہے اور ہمارے پاس اس کا کچھ بچا ہوا گوشت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو کھاؤ حالانکہ وہ لوگ احرام باندھے ہوئے تھے عبداللہ بن محمد سفیان سوالح بن قیسان ابو محمد نافع ابو قطادہ کے غلام ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ابو قطادہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ قاسا ہمیں مدینہ سے تین میل کی مسافت پر تھے ہا دوسری سند علی بن عبداللہ سفیان سوالح بن قیسان ابو محمد ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قاسا ہمیں تھے ہم میں سے بعض احرام باندھے ہوئے تھے اور بعض غیر مہرم تھے میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کو کوئی چیز دکھا رہے ہیں میں نے ایک گورخر کو دیکھا کوڑا اور نیزہ کے ساتھ سوار ہو کر اس کی طرف چلا تو کوڑا گر گیا لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں میں نے خود اس کو پکڑ کر اٹھایا پھر میں اکیلے اس کے اکب سے اس گورخر کی طرف آیا اس کو زخمی کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس لایا ان میں سے بعض نے کہا کھاؤو بعض نے کہا مت کھاؤو میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس پہنچا اور وہ ہم سے آگے تھے میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کھاؤ حلال ہے سفیان کا بیان ہے کہ ہم سے امرو بن دینار نے کہا سوالح کے پاس جاؤ اور ان سے اس حدیث کے متعلق یا اس کے علاوہ دوسری حدیثوں کے متعلق پوچھو وہ یہاں آئے تھے موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ عثمان بن موہب عبداللہ بن ابی قطادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لئے نکلے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے ایک جماعت کو جس میں ابو قطادہ بھی تھے دوسرے راستے سے بھیجا اور فرمایا کہ تم دریا کا کنارہ اختیار کر لو یہاں تک کہ ہم سے آ کر ملو چنانچہ یہ لوگ دریا کے کنارے کنارے چلے جب وہ لوگ لوٹے تو سب نے احرام باندھا مگر ابو قطادہ نے احرام نہیں باندھا وہ لوگ چل رہے تھے تو کئی گورخروں پر ان لوگوں کی نظر پڑی ابو قطادہ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے مادہ کا شکار کر لیا لوگ اترے اور گوشت کھایا پھر کہنے لگے کہ کیا ہم شکار کھائیں حالانکہ احرام باندھے ہوئے ہیں ہم نے اس کا باقی گوشت اٹھا لیا جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے احرام باندھا تھا اور ابو قطادہ نے احرام نہیں باندھا تھا ہم نے کئی گورخر دیکھے ابو قطادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک کا ان میں سے شکار کر لیا پھر ہم اترے اور ہم نے اس کا گوشت کھایا پھر ہم نے کہا کیا ہم شکار کا گوشت کھائیں جب کہ احرام باندھے ہوئے ہیں لوگوں نے اس کا بچا ہوا گوشت اٹھا لیا اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس پر حملے کرنے کے لیے حکم یا اشارہ دیا گوشت کھاؤ عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صعب بن جسامہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورخر توفہ بھیجا اس وقت آپ ابوا یا ودان میں تھے تو آپ نے اس کو واپس کر دیا جب ان کے چہرے پر آپ نے ملال کے اثرات دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے واپس نہ کرتا مگر محرم ہونے کے سبب سے واپس کر رہا ہوں عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ پانچ جانوروں کے مارنے میں محرم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور عبداللہ بن دینار بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مسدد ابو عوانہ زید بن جبیر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی ایک بیوی نے بیان کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کیا کہ محرم مار ڈالے اسبغ عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفظہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ پانچ جانور موزی ہیں ان کو حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے کوہ چیل بچھو چوہ اور کاٹنے والا کتہ یحییٰ بن سلمان ابن وحب یونس ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ پانچ جانور ایسے موزی ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے کوہ چیل بچھو چوہ اور کاٹنے والا کتہ عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش ابراہیم اسود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ منا میں ایک غار میں تھے کہ آپ پر صورت المرسلات نازل ہوئی آپ اس کو تلاوت کر رہے تھے اور میں اس کو آپ کے موہ سے سن اور سیکھ رہا تھا ابھی ختم بھی نہیں کیا تھا کہ ہم پر ایک سام کودہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو ہم اس کی طرف دوڑے وہ بھاگ گیا نبی نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے بچ گیا جس طرح تم اس کے شر سے بچ گئے ابو عبداللہ بخاری نے بیان کیا کہ اس حدیث سے میرا مقصود یہ ہے کہ منع حرم میں داخل ہے اور صحابہ نے وہاں سام کے مار ڈالنے میں کوئی مزائکہ نہیں اسماعیل مالک ابن شہاب اروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ چھپکلی موزی ہے لیکن میں نے آپ کو اسے مارنے کا حکم دیتے ہوئے نہیں سنا خطیبہ لیس سعید بن ابی سعید مکبری ابو شریح عدوی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے جبکہ وہ مکہ میں فوجیں بھیج رہا تھا کہا اے امیر مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے وہ قول بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمائے تھے اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور قلب نے اس کو محفوظ رکھا جب کہ آپ نے گفتگو فرمائی اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا کہ مکہ کو اللہ حرام کیا ہے لوگوں نے اس کو حرام نہیں کیا اس لیے کسی شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ وہاں خون ریزی کرے اور نہ وہاں درخت کاتا جائے اور اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے سبب سے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے اور اس کی اجازت دن کے تھوڑے حصہ کے لیے تھی پھر اس کی حرمت ویسے ہی ہو گئی جیسے کل حرمت تھی ابن شریح سے پوچھا گیا کہ امرو نے آپ سے کیا کہا کہا ابو شریح میں تجھ سے زیادہ اس کو جانتا ہوں نافرمان کو قتل کر کے بھاگنے والے اور فساد کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا خربہ سے مراد بلیہ یعنی فتنہ فساد ہے محمد بن مسنہ عبدالوحاب خالد اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مکہ کو حرام کیا نہ تو ہم سے پہلے کسی کے لئے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا اور میرے لئے صرف دن کے ایک حصہ ہمیں حلال کیا گیا وہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے وہاں درخت نہ کٹا جائے اور نہ وہاں کا شکار بگایا جائے اور نہ وہاں کی گری پڑی چیز کوئی اٹھائے مگر تشہیر کرنے والا اٹھا سکتا ہے حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم از خیر کی اجازت ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے لئے دیجئے آپ نے فرمایا کہ سوائے از خیر کے خالد اکریمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ شکار بھگا لے جانے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سایہ سے اس کو بھگائے اور خود اس جگہ پر اترے عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور مجاہد تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے جس دن مکہ فتح کیا تو فرمایا کہ ہجرت باقی نہ رہی لیکن جہاد اور نیت ہے جب تم جہاد کرنے کے لئے بلائے جاؤ تو جہاد کے لئے نکلو یہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین ان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حرمت قیامت تک قائم رہے گی اس میں شک نہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھی اور میرے لئے بھی دن کے ایک حصہ ہمیں حلال کی گئی اس کی حرمت قیامت تک قائم رہے گی اس کا کانٹا نہ کٹا جائے اور نہ اس کا شکار بگھایا جائے اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے مگر وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کی تشہیر کرے اور نہ وہاں کی گھاس اکھاڑی جائے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم ان کے سناروں اور گھروں کے لئے ازخیر کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا کہ ازخیر کی اجازت ہے علی بن عبداللہ سفیان عمرو نے بیان کیا کہ سب سے پہلے حدیث جو میں نے عطا سے سنی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بیان کیا میں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے پچھنے لگوائے اس حال میں کہ احرام باندھے ہوئے تھے پھر میں نے عمرو کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے تعوص نے بواستہ ابن عباس بیان کی میں نے کہا کہ شاید اس حدیث کو تعوص اور عطا دونوں نے سنا ہوگا خالد بن مغلد سلمان بن بلال القمہ بن القمہ عبد الرحمن عرج ابن بحینہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے لہا جمل میں اپنے وسط سر پچھنے لگوائے حالانکہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے ابو مغیرہ عبد القدوس بن حجاج عزائی عطا بن عبی رباح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے عبداللہ بن یزید لیس نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ حالت احرام میں کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمیس پائجامہ امامہ اور ٹوپی نہ پہنے مگر یہ کہ کوئی ایسا آدمی جس کے پاس جوتیاں نہ ہو تو وہ موزے پہن سکتا ہے اور ٹکھنے کے نیچے سے کاٹ دے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنو جس میں زافران یا ورس لگی ہو اور احرام والی عورت موہ پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے پہنے موسیٰ بن اقبہ اسمائیل بن ابراہیم بن اقبہ جویریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور دستانوں کے متعلق اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور وعداللہ کی روایت میں ولا ورس کا لفظ ہے اور وہ کہتے تھے کہ احرام والی عورت نقاب نہ ڈالے اور لیس بن ابی سلیم نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے قطعبہ جریر منصور حکم سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک محرم شخص کی گردن اس کی اونٹنی نے توڑ دی اور اس کو مار ڈالا اور اسے رسول اللہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو غسل دو اور اس کو کفن دو اور اس کا سر نہ ڈھمپو اور اس کو خشبو کے قریب نہ لے جاؤ اس لیے کہ وہ لبائک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا عبداللہ بن یوسف مالک زید بن اسلم ابراہیم بن عبداللہ بن حنین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ میں مقام ابواہ میں اختلاف ہوا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے اور مسور نے کہا کہ نہ دوے مجھے عبداللہ بن عباس نے ابو عیوب انساری کے پاس بھیجا میں نے انہیں کوئیں کی دو لکڑیوں کے پاس غسل کرتے ہوئے دیکھا اور ایک کپڑے سے آڑ کیے ہوئے تھے میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے پوچھا کہ کون ہے میں نے جواب دیا میں عبداللہ بن حنین ہوں عبداللہ بن عباس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ دریافت کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں کس طرح اپنا سر دھوتے تھے ابو ایوب نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا اور اس کو نیچے کیا یہاں تک کہ اس کا گیا پھر ایک شخص سے جو پانی ڈال رہا تھا کہا کہ پانی ڈال اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا پھر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے ملا اور دونوں ہاتھ آگے لے گئے پھر پیچھے لے گئے اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابو الولید شعبہ عمرو بن دینار جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرافات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے پاس جوتیاں نہ ہو وہ موزے پہن لے اور جس محرم کے پاس تہبند نہ ہو وہ پیجامہ پہن لے احمد بن یونس ابراہیم بن سعد ابن شہاب سالم عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہنے آپ نے فرمایا نہ کمیز پہنے اور نہ پیجامہ نہ امامہ اور نہ ٹوپی پہنے اور نہ ایسا کپڑا پہنے جس میں زافران یا ورس لگی ہو اور اگر اس کے پاس جوتیاں نہ ہو تو موزے پہن لے اور ان کو ٹخنوں سے نیچہ کر لے آدم آدم شعبہ عمرو بن دینار جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پائجامہ پہن لے اور جس کے پاس جوتیاں نہ ہو وہ موزے پہن لے عبید اللہ اسرائیل ابو اسحاق برا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زی قادہ کے مہینہ میں عمرہ کیا تو مکہ حوالوں نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں سے اس شرط پر صلاح کی وہ مکہ میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ تلواریں نیاموں میں ہوں گی مسلم وحیب ابن تعوس اپنے والد سے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لئے ذل حلیفہ اور اہل نجد کے لئے کرن منازل اور اہل یمن کے لئے یلملم مکات مکرر کیے یہ وہاں کے رہنے والوں کے لئے بھی اور ان کے لئے بھی مکات ہیں جو ان کے علاوہ دوسری جگہوں سے حج یا عمرہ کے ارادے سے آئیں اور جو شخص ان جگہوں کے اندر رہنے والے ہوں تو وہ وہی سے احرام باندھ لیں جہاں سے نکلے یہاں تک کہ اہل مکہ مکہ ہی سے احرام باندھ کر نکلے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ خود پہنے ہوئے تھے جب آپ نے اس کو اتارا تو ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ ابن قتل کعبہ کے پردہ سے لٹکا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو اب الولید حمام عطا صفوان بن یعلا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا جو جبہ پہنے ہوئے تھا جس پر زرد خوشبو یا اسی قسم کی چیز کا نشان تھا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہو مجھ سے کہتے تھے کیا کیا پسند کرتے ہو کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہو تو اس وقت دیکھو چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی پھر وہ قیفیت زائل ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے عمرے میں وہی کام کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو اور ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کٹا اس نے ہاتھ کھینچ لیا تو دوسرے کا دانت اکھڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا یعنی کچھ معافضہ نہیں دلایا سلمان بن حرب حماد بن یزید عمرو بن دینار سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں کھڑا تھا وہ اپنی سواری سے گر پڑا تو اس کی سواری نے اس کی گردن توڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری سے گسل دو اور دو کپڑوں میں یا یہ فرمایا کہ اس کے دو کپڑوں میں کفن دو اور نہ تو اس کو خوشبو لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھاپو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن لبائک کہتا ہوا اٹھائے گا سلمان بن حرب حماد ایوب سعید بن جبیر ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں اس اسنا میں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں کھڑا تھا کہ اچانک اپنی سواری سے گر پڑا اس سواری نے اس کی گردن توڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری سے گسل دو اس کو دو کپڑوں میں کفن دو اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کے سر کو ڈھمپو اور نہ اسے حنود لگاؤ کیونکہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن لبائک کہتا ہوا اٹھائے گا یعقوب بن ابراہیم ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کی اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی اور وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ محرم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری سے گسل دو اور دو کپڑوں میں اسے کفن دو اور اسے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھاپو اور نہ اسے خنوت لگاؤ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو لبائک کہتا ہوا اٹھائے گا موسی بن اسمائیل ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ جہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی اور مر گئی تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کی طرف سے حج کر اگر تیری ماں پر کوئی کرز ہوتا تو کیا اسے ادا نہ کرتا اللہ تعالی کا حق تو اور بھی پورا کیے جانے کا مستحق ہے ابو عاصم ابن جریج ابن شہاب سلمان بن یسار حضرت ابن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ہاں دوسری سند موسیٰ بن اسمعیل عبدالعزیز بن ابی سلمہ بن شہاب سلمان بن یسار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت کرتے ہیں کہ حج تل ودا کے سال قبیلہ حسام کی ایک عورت آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ پر حج اس حال میں فرض ہوا ہے کہ وہ بہت بڑھا ہو گیا ہے اور سباری پر سیدھا نہیں بیٹھ سکتا اگر میں اس کی طرف حج کروں تو کیا حج ادا ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہاں عبد عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب سلمان بن یسار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے کہ ایک عورت قبیلہ حسام کی آئی فضل اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت ان کی طرف دیکھنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رخ دوسری طرف پھیر دیتے اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ پر حج اس حال میں فرض ہے کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھ نہیں سکتا کیا میں اس کی طرف سے حج کروں آپ نے فرمایا ہاں یہ حج جات الوداع کا واقعہ ہے ابو نعمان حماد بن زید عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبی زید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کے ساتھ مزدلفہ سے رات کے وقت بھیجا اسحاق یاقوب بن ابراہیم ابن شہاب کے بھتیجے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عباس نے بیان کیا کہ میں بلوغ کے قریب تھا اپنی ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور رسول اللہ منا میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے میں چلتا رہا یہاں تک کہ صفے اول کے سامنے سے گزر گیا پھر میں گدھی پر سے اترا وہ چرتی رہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہو گیا اور یونس نے ابن شہاب سے روایت کیا کہ یہ حجت الوداع میں ہوا عبد الرحمن بن یونس حاتم بن اسمائیل محمد بن یوسف سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا اور اس وقت میری عمر سات برس کی ہوگی عمرو بن زرارہ قاسم بن مالک جعید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کو سائب بن یزید سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان میں بال بچوں 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 حج کرایا گیا اور مجھ سے احمد بن محمد نے بیان کیا کہ مجھ سے ابراہیم انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے آخری حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حج کرنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ عثمان بن افان اور عبد الرحمن کو بھیجا مسدد عبد الواحد حبیب بن ابی امرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بن طلح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ آپ کے ساتھ غزوہ یا جہاد نہ کریں تو آپ نے فرمایا تمہارے لئے سب سے بہتر اور امدہ جہاد حج مقبول ہے حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد میں حج کو کبھی نہ چھوڑوں گی ابو نعمان حماد بن زید عمرو ابو معبد ابن اباس کے غلام حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت صرف ایسے رشتہ دار کے ساتھ سفر کرے جس سے نکاح حرام ہو اور عورت کے پاس کوئی شخص نہ جائے مگر اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی محرم موجود ہو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں فلا لشکر میں جانا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج کو جانا چاہتی ہے آپ نے فرمایا تو اپنی بیوی کے ساتھ جا عبدان یزید بن زریع حبیب معلم عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے واپس ہو رہے تھے تو ام سنان انساریہ سے فرمایا تم کو حج سے کس چیز نے باز رکھا اس نے جواب دیا کہ فلان کے باپ یعنی میرے شوہر نے اس کے پانی لادنے کے دو اونٹ تھے ان میں سے ایک پر وہ حج کرنے گیا اور دوسرا ہماری زمین میں پانی پہنچاتا ہے آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے ابن جریج نے عطا سے روایت کیا ہے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے سنا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور عبید اللہ بن عبد القریم سے انہوں نے عطا سے انہوں نے جابر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا سلمان بن حرب شعبہ عبد الملک بن عمیر قضعہ زیاد کے غلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غزوہ کیے تھے انہوں نے کہا کہ چار باتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں یا کہا کہ چار باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کرتے تھے مجھے چار باتیں بہت پسند آئیں اول یہ کہ کوئی عورت دو دن کا سفر اس حال میں نہ کرے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم نہ ہو دوسرے یہ کہ عید الفطر اور عید الازحا کے دن روزے نہ رکھے تیسرے یہ کہ دو نمازوں کے بعد نماز نہ پڑھے یعنی اثر کے بعد جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے اور فجر کے بعد جب تک آفتاب تلوع نہ ہو جائے چوتھے یہ کہ مسجد حرام اور میری مسجد اور مسجد اقصہ کے سوا کسی مسجد کی طرف سامان سفر نہ باندھے ابن سلام فزاری حمید طویل ثابت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو دیکھا جو اپنے بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے لوگوں نے عرض کیا اس نے پیدل چل کر کعبہ جانے کی نظر مانی تھی آپ نے فرمایا اللہ تعالی نفس کو عذاب میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے اور اس کو سوار ہو جانے کا حکم دیا ابراہیم بن موسی حشام بن یوسف ابن جریج سعید بن ابی عیوب جزید بن ابی حبیب اب الخیر اقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میری بہن نے خانہ کعبہ تک پیدل چل کر جانے کی نظر مانی اور مجھے حکم دیا کہ میں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کروں چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ پیدل چلے اور سوار بھی ہو جائے اور اب الخیر ہمیشہ عقبہ کے ساتھ رہتے تھے ابو عاصم ابن جریج یحیی بن عیوب یزید ابو الخیر عقبہ سے یہ حدیث اسی طرح روایت کرتے ہیں ابو نعمان ثابت بن یزید عاصم ابو عبد الرحمن احول انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ یہاں سے وہاں تک حرم ہے اس کا درخت نہ کٹا جائے اور نہ اس میں کوئی بدعت کی جائے جس نے اس میں کوئی بدعت کی تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے ابو معمر عبدال وارس ابو تیح انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے اور مسجد بنانے کا حکم دیا تو فرمایا اے بنی نجار مجھ سے زمین کی قیمت لے لو انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے لیں گے پھر مشرقین کی قبروں کو خودنے کا حکم دیا تو وہ خودی گئیں پھر ویرانے کے متعلق حکم دیا تو اس کو ہموار کیا اور درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا تو وہ کاٹ ڈالے گئے اور مسجد کے قبلہ کی سمت میں صف کے طور پر رکھ دئیے گئے اسمائیل بن عبداللہ برادر اسمائیل عبدالحمید سلمان عبید اللہ سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے سنگ لاخ میدانوں کا درمیانی مقام میری زبان سے حرام کیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارسہ کے پاس آئے تو فرمایا کہ اے بنی حارسہ میں سمجھتا ہوں کہ تم حرم سے باہر ہو گئے پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو فرمایا کہ نہیں تم حرم کے اندر ہو محمد محمد بشار عبد الرحمن سفیان عمش ابراہیم تیمی اپنے والد سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میرے پاس تو صرف اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ صحیفہ ہے جس میں لکھا ہے مدینہ آئر سے لے کر فلا فلا مقامات تک حرم ہے جو شخص اس جگہ میں کوئی بات نکال لے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ تعالی کی لانت اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے اور نہ نفل اور آپ نے فرمایا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے جو شخص کسی مسلمان کا اہد توڑے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے نہ تو اس کی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل اور جو شخص اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے سوالات کرے تو اس پر اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت لانت اس کی نہ تو کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل عبادت عبداللہ بن یوسف مالک یحیی بن سعید ابو الحباب سعید بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ مجھے ایسے شہر جانے کا حکم دیا گیا جو دوسرے شہروں کو کھا جائے منافق لوگ اس کو یسرب کہتے ہیں اس کا نام مدینہ ہے اور برے لوگوں کو اس طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی لوہے کا میل دور کرتی ہے خالد بن مخلد سلیمان عمرو بن یاہیہ عباس بن سہل بن سعد ابو حمید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ تبوک میں سے واپس آئے یہاں تک جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ توابہ ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اگر میں مدینہ میں ہرن چرتا دیکھوں تو اس کو نہ ڈراؤں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے کہ اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کا حصہ حرام ہے ابو یمان شعیب زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مدینہ کو اچھے حال میں چھوڑو گے پھر وہاں وحشی جانور یعنی درندے اور چرندے ہی چھا جائیں گے اور آخر میں مزینہ کے دو چرواہ مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں ہانک کر لے جائیں تو وہاں صرف وحشی جانور پائیں گے پھر جب سنیہ تل ودا پہنچیں گے تو اپنے موہ کے بل گر جائیں گے عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن عروہ عروہ عبداللہ بن زبیر سفیان ابن ابی زہیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا ملک یمن فتح ہوگا ایک جماعت سواری کے جانوروں کو ہانکتی ہوئی آئے گی اور وہ لوگ اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کا کہنا مانیں گے لاد کر لے جائیں گے حالانکہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ ان کے لئے بہتر تھا اور ملک شام فتح ہوگا تو ایک جماعت سواری کا جانور ہانکتی ہوئی لائے گی اور وہ اپنے گھر والوں کو جو ان کی باتیں مانیں گے ان کو سوار کر کے لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر تھا جس 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 سامپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے حسین بن حریس فضل جعید عائشہ بنت سعد سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہل مدینہ سے جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے علی سفیان ابن شہاب اروہ اسامہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک اونچے مکان محل پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کی جگہ دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے کتروں کے گرنے کی جگہ معمر اور سلمان کسیر نے زہری سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے وہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہو سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں مسیح دجال کا خوف نہ ہوگا اس زمانہ میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ پر دو فرشتے ہوں گے اسمائیل مالک نعیم بن عبداللہ مجمر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہوں گے وہاں نہ تو تعون اور نہ دجال داقل داقل ہوگا داقل مگر لیس داقل جب جب وہ اس کو زندہ کرے گا تو وہ شخص کہے گا واللہ آج سے پہلے مجھے اس سے زیادہ متعلق حال معلوم نہ تھا تو وہی دجال ہے پھر دجال کہے گا میں اسے قتل کرتا ہوں لیکن اسے قدرت نہ ہوگی عمرو بن عباس عبد الرحمن سفیان محمد بن منقدر جابر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا اور آپ سے اسلام پر بیعت کی اس کے دوسرے دن اس حال میں آیا کہ بخار میں مبتلا تھا اس نے آ کر عرض کیا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے آپ نے تین بار انکار کیا اور فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل کو دور کر لیتی ہے اور خالص کو رکھ لیتی ہے سلمان بن حرب شعبہ عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایک جماعت منافقین واپس ہو گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے اور بعض نے کہا کہ ہم ان کو قتل نہیں کریں چنانچہ یہ آیت فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي عَتَيْنِ وَاللَّهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا عَتُرِيدُونَ انْ تَحْدُوا مَنْ اَزَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُزْلِ لِلَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا علخ نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ برے آدمیوں کو دور کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے عبداللہ بن محمد وحب بن جریر جریر یونس ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مکہ میں جو برکت تو نے رکھی ہے مدینہ میں اس سے دو چند برکت عطا فرما عثمان بن عمر نے یونس سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے قطعبہ اسمائیل بن جعفر حمید انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز چلاتے اور اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب اور ایڈ لگاتے ابن سلام فزاری حمید طویل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب میں منتقل ہونا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑے جانے کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ اے بنی سلمہ کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے تو وہ لوگ وہیں رہ گئے مسدد یحییہ عبید اللہ بن عمر خبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوز پر ہے عبید بن اسمائیل ابو اسامہ حشام اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار آ گیا اور حضرت ابو بکر کو جب بخار آتا تو یہ شعر پڑتے ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے حالانکہ موت اس کی جوتوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال کو جب بخار اترتا تو بلند آواز سے یہ شعر پڑتے کاش میں وادی مکہ میں ایک رات پھر رہتا اس حال میں کہ میرے ارد گرد ازخر اور جلیل گھاس ہوتی کاش میں ایک دن مجنہ کا پانی پی لیتا اور کاش میں شامہ اور تفیل کو پھر دیکھ لیتا کہا یا اللہ شعبہ بن ربیعہ اور اطبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لانت کر جس طرح ان لوگوں نے ہم کو ہمارے وطن سے وبا کی زمین کی طرف دھکیل دیا یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہے یا اس سے زیادہ محبت پیدا کر یا اللہ ہمارے ساہ اور ہمارے مد میں برکت عطا کر اور یہاں کی آب و ہوا ہمارے مناسب کر اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وبا والی زمین تھی اور وہاں بطحان ایک نالہ تھا جس سے بدبودار پانی تھوڑا تھوڑا بہتا رہتا یہیہ بن بکیر لیس خالد بن یزید سعید بن ابی ہلال زید بن اسلم اپنے والد سے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول اللہ کے شہر میں موت دے اور ابن زریع نے بواستہ روح بن قاسم زید بن اسلم زید بن اسلم کی ماں نے حفظہ بنت عمر کا کھول نکل کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور اسی طرح حدیث بیان کی اور ہشام نے زید سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت حفظہ سے روایت کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا موسیقی موسیقی